اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میرا نام ہے خنوشداد آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سپورٹ دیپارٹمنٹ کی اوپر کیسے ہم سپورٹ دیپارٹمنٹ کریئٹ کر سکتے ہیں آٹومیٹکلی کوئی بھی پرسن آپ کو ای میل کرے اس کی ٹکٹ اوپن ہو جائے کلائنٹ ٹکٹ اوپن کر سکتا ہے اور آپ اس کو کیسے رسپانڈ کر سکتے ہیں تو چلیے آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اپنا WHMCS اکاؤنٹ لاؤگن کریں لاؤگن کرنے کے بعد سیٹنگ سیسٹم سیٹنگ یہاں پہ فائنڈ کریں سپورٹ آپ کے پاس آپشن آجاگی سپورٹ دیپارٹمنٹ کی اس پہ کلک کریں کلک کرنے کے بعد اس میں ایک اور ریڈی دیپارٹمنٹ بنا ہوئے جنرل انکوائریز کے نام سے اور یہ بتا رہا ہے کہ اگر آپ ٹکٹ ایمپورٹ کرنا چاہا رہے ہیں تو اس کے دو میتھرڈ ہیں جس کے درہو آپ ایمپورٹ کر سکتے ہیں ہم پریفر کریں گے سیکنڈ میتھرڈ کو پاپ تھری اور آئی میپ یہ ہم کرون جوب میں آئیڈ کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم اس کی سیٹنگ چیک کر لیں سیٹنگ پہ آئیں اچھے یہاں پہ وہ آپ سے پوچھتا ہے دیپارٹمنٹ کا نیم دسکرپشن ایمیل اڈریس کون کون سے آپ کے جو سٹاف ہے وہ اس دیپارٹمنٹ کو چیک کر سکتے ہیں ریپلائی کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کلائنٹ جو ہے وہ ریپلائی کرے اور اس کا ریپلائی آٹومیٹکلی آپ کی ٹکٹ میں ایڈڈ ہو جائے تو اس آپشن کو چیک لگا دیں اور اس آپشن کو بھی چھوڑ دیں آٹو ریسپانٹر کو بھی چھوڑ دیں فیڈبیک ریکویسٹ اگر آپ بیجنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کی سرویس کیسی ہے تو اس پہ چیک لگا دیں ٹکٹ کلوز ہونے کے بعد اس کو ایک فیڈبیک ای میل چلی جائے گی اور ہیڈن کرنا ہے آپ نے اس کو کلائنٹ سے یا نہیں اچھا یہاں پہ دو آپشنز ہیں پاپ تھری آئی میپ اور گوگل میں ڈیفالٹ ہوسٹنگ والی آپشن یوز کروں گا یہاں پہ آپ اپنا ای میل ہوسٹ نیم لکھنا ہے آپ نے فار ایزمپل یہاں پہ لکھا ہوئے میل.domainname.com تو آپ ڈومین نیم بھی لکھ دیں گے تو تب بھی چلے گا اگر آپ پاپ تھری یوز کر رہے ہیں تو ون ون زیرو ہوگی اور اگر آپ آئی میپ یوز کر رہے ہیں تو اس کی ون فور ثری ہو سکتی ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی ای میل پروائیڈر کی اوپر سی پینل میں بائی ڈیفالٹ ہم یوز کریں گے ون ون زیرو ای میل اڈریس یہاں پہ ہوسٹ میں میں نے ڈومین لگا دیئے اور ای میل کا پاسورڈ لگانا ہے یہاں پہ آپ نے تاکہ وہ آٹومیٹکلی ٹکٹس کو امپورٹ کر سکے اچھا ایک چیز اور آپ نے یاد رکھیں گے یہ ای میل ہم نے جنرل سیٹنگ کے اندر بھی لگایا اور وہاں سے بھی ای میل کنیکٹڈ ہے تو میک شور جب آپ نے یہاں پہ پاسورڈ چینج کرنا ہے تو آپ نے وہاں پہ بھی چینج کرنا ہے یا پھر آپ ایک نیا ای میل اڈریس بنا لیں فار اگزیمپل میں ایک ای میل سیکشن میں جاتا ہوں سی پینل لاؤگن کرنے کے بعد یہاں پہ میں ایک نیا ای میل بناتا ہوں سیلز اس کا پاسورڈ جنریٹ کر لیتا ہوں پاسورڈ میں نے جنریٹ کر لی ہے اب اس کو میں کرتا ہوں کریئیٹ اچھا ای میل کریئیٹ کرنے کے بعد واپس آپ آ جائیں ایڈمن سائٹ پہ اور یہاں پہ کر دیں اس کو سیلز اور یہاں پہ بھی اس کو سیلز کر دیں پاسورڈ ٹائپ کریں اور ٹیسٹ کر دیں کنیکشن ہمارا سیکسس ہے اس کو ہم کر دیتے ہیں سیو سی پینل میں جا کے آپ نے یہ کران جوب سیٹ کرنی ہے اس کو میں کر رہا ہوں کوپی سی پینل میں چلتے ہیں یہاں پہ فائن کریں کرون جوب یا آپ سکرول ڈاؤن کریں یہاں پہ آپ کو ایڈوانس کے اندر کرون جوب کی آپشن مل جائے گی ایک رون ہم نے آوریڈی سیٹ کی ہوئی ہے اب سیکنڈ کرتے ہیں اچھا اس کا ٹائم انٹرول آپ نے پانچ منٹ یا دس منٹ رکھنا ہے ون منٹ کی اوپر نہ سیٹ کریں میں اس کو کر دیتا ہوں دس منٹ اگر آپ کوئی سپیسیفک ورزن یوز کر رہے ہیں پی ایش پی کا تو پھر آپ اس کو فالو کرتے ہوئے آپ نے اپنا کمانڈ لائن سیٹ کرنا ہے کرون ہم نے ایڈ کر دی ہے واپس چلتے ہیں ایڈمند سائٹ پہ اب کوئی بھی پرسن سیلز ایڈ ای ہوسٹ پکے پہ ای میل کرے گا تو دس منٹ بعد اس کی ٹکٹ آٹومیٹکلی اوپن ہو جائے گی جنرل انکوائریز کے فولڈر میں اسی طریقے سے آپ مزید ڈپارٹمنٹ ایڈ کر سکتے ہیں جس کے اندر سپورٹ اور ابیوز کا ڈپارٹمنٹ آپ جنریٹ کر سکتے ہیں ایک چیز اس میں میں نے میس کر دی ہے کینسل کریں اس کو واپس آ جائے اگر آپ کوئی کسٹم فیلڈ بنانا چاہ رہے ہیں کسٹم فیلڈ والے ٹیپ پہ آ جائیں یہاں سے فار اگزیمپل مجھے اپنے کسٹمر سے یوزرنیم اور پاسورٹ چاہیے تو میں چاہتا ہوں یا تو اپنے کسٹمر سے ڈیٹا لینا یا آپ ایزا ایڈمن اس فیلڈ کو یوز کرنا چاہ رہے ہیں تو مجھے یوزرنیم پاسورٹ چاہیے کسٹمر سے تو میں نے یہاں پہ فیلڈ نیم بنا دیا یوزرنیم اور ریکوائٹ ہے اگر ایڈمن آنلی کروں گا تو پھر یہ ایڈمن کے پاس آئے گی سیو کر دیا میں نے ایک فیلڈ اس کو دوبارہ ایڈٹ کریں کسٹم فیلڈ میں آ جائیں اور یہاں پہ ایک فیلڈ اور کریٹ کر لیں پاسورٹ اور اس کی ٹائپ کر دیں پاسورٹ اب کسٹمر جب پاسورٹ فیل اپ کرے گا تو اس کے پاس شو نہیں ہوگا لیکن ایڈمن کے پاس وہ پاسورٹ آ جائے گا اچھا یہ فیلڈ ہم نے سیٹ کر دی ہیں اب ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ ٹکٹس اوپن ہو رہی ہیں وہ کہاں پہ جا رہی ہیں تو آپ نے منیو میں آنا ہے سپورٹ ٹکٹس یہاں پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ جتنی بھی ٹکٹس اوپن ہوں گی وہ ساری آپ کے پاس یہاں پہ آ جائیں گی اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ بار بار آپ کو یہ پیج ریلوڈ نہ کرنا پڑے تو آٹو ریفریش پہ چلے جائیں یہاں پہ ٹائم سیٹ کر دیں یہ پیج ہر اتنے منٹ بات آٹو ریلوڈ ہوتا رہے گا سرچ پہ آئیں فیلال ہمارے پاس ٹکٹ کو کوئی ریکارڈ نہیں آرہا اگر ہم سیلز پہ ایمیل کریں گے تو یہ آٹومیٹکلی ایک ٹکٹ اوپن ہو جائے گی اس کا نوٹیفکیشن جن ایڈمنز کو ٹیک کیا ہوا ہے ان کے پاس بھی چلا جائے گا اس کے علاوہ کسٹمر کے پاس بھی ایک نوٹیفکیشن چلا جائے گا اور جیسے ہی آپ اس ٹکٹ کے اوپر ریپلائے کریں گے تو اس کا نوٹیفکیشن کسٹمر کے پاس چلا جائے گا آپ ٹکٹ کے اندر ریپلائے کرتے ہوئے پری ڈیفائن میسج بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب اس کا طریقہ کا یہ ہوگا کہ سپورٹ میں آئیں پری ڈیفائن ریپلائے آ رہے ہیں اس پہ کلک کریں ایک آپ یہاں پہ کٹیگری ایڈ کر لیں اور پھر اس کے اندر پری ڈیفائن ریپلائے ایڈ کر لیں for example میرے پاس ڈومین کی ایک کٹیگری بن جاتی ہے ہوسٹنگ کی ایک بن جاتی ہے جتنی آپ کی پروڈکٹس ہیں ان کی الگ الگ کٹیگریز بنا لیں ایک جنرل کی کٹیگری بھی بنا لیں جو ریپلائے آپ جنرل ٹائپ کے ان کو اس کے اندر ایڈ کر دیں تاکہ اگر آپ کے پاس زیادہ پری ڈیفائن میسیج ہے تو ان کو فائنڈ آؤٹ کرنے میں آپ کے ساتھ آپ کے پاس آسانی ہو ایڈ کٹیگری میں آکے کٹیگری بنا لیں اسی طریقے سے اس کٹیگری کو فار ایکزمپل میں یہاں پہ سی پینل کی کٹیگری بنا رہا ہوں اور اب اس کٹیگری پہ آپ نے کلک کرنا ہے پھر آپ نے پری ڈیفائن ریپلائی ایڈ کرنا ہے اس کا نام لکھیں گے ایڈ آرٹیکل اچھا اب یہاں پہ یہ آپ کو اس نے ٹیگ دے دی ہیں لائک میں کہتا ہوں ہائے نیم تو یہ آٹومیٹکلی اس کلائنٹ کا نیم پک کر لے گا اس کے یوزر نیم سے نیم میں آئے گا فل نیم فرس نیم اور لاسٹ نیم دونوں چیزیں آئیں گے اور اگر آپ صرف فرس نیم ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو فرس نیم سیلیکٹ کر دیں اس کو سیو کر دیں اب اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر ریپلائی کے اندر آپ کا جو سگنیچر ہے وہ آٹومیٹکلی ایڈ ہو جائے تو سگنیچر کہاں پہ ایڈ ہوگا سگنیچر ایڈ کرنے کے لیے آپ اپنی اکاؤنٹ پر فائل میں آئے مائی اکاؤنٹ پہ آئے یہ آپ کا یہاں یہاں پہ سگنیچر ایڈ ہوگا تو اس سگنیچر کو آپ نے ایڈ کرنے کے بعد سیو کر دینا اچھا ایک چیز اور ہے اگر آپ نے کوئی بھی ایڈ کیا ہوا ہے تو اس ایڈمنیسٹریٹر کو آپ ایڈ کر کے یہاں پہ اس کو دپارٹمنٹ بھی اسائن کر سکتے ہیں کہ اس دپارٹمنٹ کے اندر جو بھی ٹکٹ آئے اس کا نوٹیفکیشن اس ایڈمنیسٹریٹر یا اس سٹاف ممبر کو چلا جائے تو یہاں پہ آپ آپ نے اپنا سگنیچر ایڈ کرنا ہے اور اس کو آپ نے سیو کر دینا ہے سیو کرنے سے پہلے آپ نے اپنا یہاں پہ کرنی پاسفرٹ بھی ڈالنا ہے اس کو سیو کر دیں سگنیچر آپ کا سیو ہو گیا ہے اگر آپ ایڈمن سائیڈ سے کسی بھی یوزر کی ٹکٹ اوپن کرنا چاہ رہے ہیں then آپ دوبارہ سپورٹ میں آئیں یہاں پہ اوپن نیو ٹکٹ آ رہی ہے اور یہاں سے آپ اس یوزر کو سرچ کر سکتے ہیں اور باقی انفرمیشن اس نے خود فیل اپ کر دیا ہے اگر آپ کسی کو سی سی رکھنا چاہ رہے ہیں اس کمیونکیشن کے دوران تو اس کو لکھتے ہیں اس کو آپ یہاں پہ اس کا ایمیل آئی ڈی لکھتے ہیں سبجیکٹ میں میں لکھ رہا ہوں ٹیسٹ ٹکٹ کس ڈپارٹمنٹ میں اوپن کرنی ہے اس کی پرارٹی کے آنی چاہیے اور اس کے علاوہ آپ یہاں پہ اس کی سرویس پہ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اب اس میں سگنیچر آپ کا اوریڈی آ گیا ہے اگر میں یہاں پہ پری ڈیفائن ریپلائی بھی آئیڈ کروں گا تو انسرٹ پری ڈیفائن ریپلائی پہ ہم نے کلک کیا سی پینل یہ آ گیا جو ہم نے ریپلائی ڈیفائن کیا تھا اس پہ کلک کیا تو آٹومیٹکل یہ آ گیا اب جیسے میں اوپن ٹکٹ کروں گا تو یہ اس کی ٹکٹ اوپن ہو گیا ہے اس کا نام اس نے آٹومیٹکلی پک کر لیا ہے اور سگنیچر بھی آٹومیٹکلی آئیڈ ہو گیا ہے اب اس کا ریپلائی کرنی کے لیے آپ یہاں پہ میسیج لکھیں اگر آپ نے کوئی اٹیشمنٹ سیٹ کرنی ہے تو اٹیشمنٹ بھی سیٹ کر سکتے ہیں ملٹیپل اٹیشمنٹ کے لیے ایڈ مور کے بٹن پہ کلک کریں تو یہاں پہ آپ کے پاس ملٹیپل باکسز آ جائیں گے آپ اس کا دپارٹمنٹ بھی چینج کر سکتے ہیں کس پرسن کو آسائن کرنا ہے وہ بھی سیٹ کر سکتے ہیں پراؤٹی بھی چینج ہو سکتی ہے اور اس کے سٹیٹس ریپلائی کرنے کے بعد میں چاہتا ہوں کہ اگر کسٹمر کا جو یہ کیوری ہے یہ ان پراؤگرس میں چلا جائے تو یہ میں نے کسی اور میمبر کو آسائن کر دی اور اس کی جو سٹیٹس ہے اس کو میں نے ان پراؤگرس کر دیا اور پھر اس کا ریپلائی کروں گا تو یہ آٹومیٹکلی نوٹیفکیشن بھی چلا گیا اور اس کی ٹگٹ ان پراؤگرس میں بھی چلی گئی آج کے لیے اتنا ہی نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ موسیقی